چلی آج ہم بات کرتے ہیں اسی مدد پر کہ کیسے ہم چائے ویاپار میں اچھے گروت کر پائیں گے دوستو میں نے اکثر کہا ہے اور آج بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیچنا آنا چاہیے ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی بات کی چنتہ کرنی ہے ویاپار کے اندر تو سب سے بڑا پوائنٹ سمجھنے والا کیا ہے کہ آپ کو بیچنا آنا چاہیے یہاں اتنا ایک مہتو پورن ٹاپک ہے اگر آپ کو بیچنا آتا ہے یعنی اوٹومیٹک مارکیڈنگ سکیل آپ کے اندر ہے آپ مارکیڈنگ کیسے کرتے ہیں آپ وہ جانتے ہیں حالکہ آپ اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہیں آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کے اندر مارکیڈنگ سکیل ہے آپ کے اندر سیل کی پاور ہے آپ بس اتنا جانتے ہیں کہ اگر میں راستے سے نکلو کوئی چیز اگر سیل کرنا چاہوں تو میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیل کر سکتا ہوں یہ آپ کو بلکل کانفیڈنس ہے تو میں آپ کو بلکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ چائے بیاپار میں آپ کو سپلتا ملنا ہی ملنا ہے بیچنا آنا چاہیے یہ سروپردھم اور سب سے بڑی چیز یہاں ہے کہ آپ کو بیچنا آنا چاہیے اگر آپ کو بیچنا آتا ہے تو آپ نے 85 سے 90% کا جو رسک زون ہے اس کو آپ نے پار کر لیا آپ سپلتا کے صرف 10% کی دوری پر ہے چیزوں کو آپ کو بس جو سمجھنا ہے کہ جو مٹیریل آپ مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں وہاں کوالٹی والا وششت اتکرشت درجے والا وہاں چاہے آپ کے پاس ہو آپ کو اسی بات کا دھیان دینا ہے آپ کو اس کی کوسٹ سیٹنگ کے بارے میں سوچنا ہے آپ کو ہونے والے خرچوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا نیم ہے شروعات میں کیا خرچہ ہوگا کتنی انویسٹ ہوگی اگر آپ شروعاتی انویسٹ کو سمجھ پاتے ہیں کہ شروعات میں میرا جو ہے سیٹ اپ صحیح ہونے میں یا میرا جو گرہا کنزومر ورگ ہے وہ تیار ہونے میں مجھے اتنا سمیہ لگے گا تو مجھے کتنا اس کے پیچھے خرچہ آنے والا ہے تو آپ سب سے پہلے اس فگر کو اگر پہلے سے مان کے چلتے ہے کہ بھئیہ میں یہاں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں بیچنے کی سکل میرے اندر ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آنے والے تین مہینے تک کہ سمجھ لیتا ہوں کہ میں نے پچاس ہزار روپے خرچہ کر دی اور میں کوالٹی چاہے مارکٹ میں بیچ رہا ہوں اور یہ پچاس ہزار روپے جو مارکٹنگ میں پیٹرول میں فری سیمپلز میں گھومنے میں پھیرنے میں لوگوں کو سمجھانے میں جو خرچ ہوئے ہیں یہاں میری ایک طرح کی انویسٹ ہے سمجھ رہا ہے آپ اس پچاس ہزار روپے کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا جو آپ کے حساب سے کرنا ہے اسی دیکھئے ویاپار ایک ایسی چیز ہے کی ایک پلاننگ کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پلان ہیں تو بہت سے لوگ بینہ پلان کے بزنس میں انٹر کر دیتے ہیں اور وہاں اپنے گاڑی کمائی سے ہاتھ دھو دیتے ہیں تو پلان ہونا ضروری ہے تو آپ پلان کیجئے اور پلان کے حساب سے آپ ایک انویسٹمنٹ مارکیٹنگ اور سیلز پہ جو انویسٹمنٹ آپ کی لگنے والی ہے اس پر آپ بیچار کیجئے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی نیکسٹ پارٹ اس کا میں لے کر آؤں گا کیونکہ بار بار نیٹورک کے پرابلم مجھے دے رہے ہے کالز بھی آ رہی ہے تو میں نیکسٹ پارٹ میں آپ کو اس کے آگے کی جانکاری بتاؤں گا چلیے جائہن جائہن جائہن